یہ جو آغا خانی ہے ان کا یقیدہ ہے کہ جتنا زیادہ دولت کمائے اتنا ہی وہ بڑا جنتی ہے اور دعودی بھورے ایک آدمی مرتا ہے یا مر گیا اس کے رشتدار جاتے ہیں اور دعودی بھوروں کا جو مذہبی آدمی ہوتا ہے اس کو ملہ کہتے ہیں ملہ جی اس کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارا بھائی مر گیا اور اس کے لئے جنت کا انتظام کر رہا ہے تو وہ پوچھتا ہے تین قسم کی جنتیں صرف دو کمرے برانڈا اس کے ساتھ ٹیلنے کی جگہ نہیں ہے فریج ہے ڈی فریزر نہیں ہے دوسری جنت تین چار کمرے اس کے ساتھ لان بھی ہے اندر فریج رکھا ہوا ہے بھائر ڈی فریزر بھی ہے تیسری جنت بہت بڑی کراچی سے بھی بڑی ہے تو وہ پر کہتے ہیں کہ میں دس لاکھ لائے ہوں تو کہتے ہیں اس کے ساتھ چھوٹی جنت ملے گی دو کمروں آڑی اور اس کے ساتھ برانڈا اور بس باگ ٹیلنے کی جو جگہ ہے اس میں یہ نہیں ٹیلے گا تو وہ کہتے ہیں چلو یہ ہی ٹھیک ہے ہمارے پاس اور پیسے نہیں ہے وہ پیسے لے کے رکھ لے تھے پھر خط لکھتے ہیں بائی جبریل جبریل علیہ السلام بائی جبریل یہ بندہ آ رہا ہے یہ اچھا بندہ ہے لیکن اس کو ہم نے یہ دو کمروں والا مکان دیا ہے اور یہ جو باہر لان ہے اس میں ٹیلنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ پیسے کم ہیں اب باقی کھانا دونوں ٹائم کھائے گا اس کو فروٹ اچار مربع سب چیزیں دیں گے اس کا خیال لگنا نیچے اپنے دست خط کر کے مور لگا لیتا ہے اس کو وہ دے لیتا ہے اور وہ کاغذ وہ کفن میں مرزے کے سرانے رکھ لیتا ہے وَغَرَّهُمْ فِي دِینِهِمْ مَا كَانُ يَفْتَرُو دھوکہ دیئے ان کو دین کے بارے میں جو یہ گڑ جاتے ہیں